بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے بلکل سیف ہوں گے اپنے گھروں پر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کرییشنز بائی تیبہ اور آج میں آپ کو دکھانے والی ہوں پکوڑے بنانے کا طریقہ آپ سوچ رہے ہوں گے پکوڑے بنانے کا طریقہ تو سب کو آتا ہے لیکن جو میں آپ کو طریقہ دکھانے والی ہوں اس سے آپ لوگ بہت ہی نرم پکوڑے بنا سکتے ہیں اگر آپ کچھ لوگوں کو کرسپی پکوڑے پساند ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو کچھ تھوڑے نرم پکوڑے پساند ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی نرم پکوڑے آپ کیسے بنا سکتے ہیں سو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آئے ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ کے کام بھی آئے گی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں انگریڈینٹس ہم لوگ کیا کیا یوز کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پکوڑے بناتے ہیں تو بیسن تو سب سے زیادہ ضروری ہے سو ہمارے پاس انگریڈینٹس میں ہے بیسن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن میں نے لے لیا ایک کپ دن ہمارے پاس ہے آلو یہ میں نے ایک جو ہے وہ میڈیم سائز کا آلو ہے اسے میں نے چوب کر لیا ہے باریک کٹ لیا ہے پھر ہمارے پاس ہے پیاز یہ ایک میڈیم پیاز ہے جسے میں نے فائنلی چوب کر لیا ہے پھر ہمارے پاس ہے ایک ٹوماٹر یہ بھی ہم نے فائنلی چوب کر لیا ہے اب اس میں جو ہے جو آپشنل ہے وہ یہ ہے کوئی بھی آپ اسے میں لیفی ویجیٹیبل ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہرہ دنیا ہے تو آپ اس میں وہ ڈال سکتے ہیں میرے پاس ہرہ دنیا نہیں تھا تو میں اس میں ہری پالک جب وہ ایڈ کروں گی اور اسے میں نے جو ہے وہ پیس لیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ انگریڈینٹس نوڈ کر لیا آپ نے دوسرے ہم دیکھتے ہیں اس میں مسالے کیا کیا ڈلیں گے ہمارے پاس تو سب سے پہلے یہ ہے ہمارے پاس خوشک دنیا جو ہم اس میں ایڈ کریں گے پھر یہاں ہے ہمارے پاس نمک ہے جو آپ حسب زائقہ اس میں ڈال سکتے ہیں لال مرچی ہے جو آپ اس میں حسب زائقہ ڈال سکتے ہیں پھر ہمارے پاس زیرہ ہے اناردانہ ہے اناردانہ جو ہے وہ پکوڑوں کو بہت ہی اچھا زائقہ دیتا ہے اس سے پکوڑوں میں کھٹا آساتی ہے پھر ہمارے پاس اجوائن ہے اجوائن حضمے کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اس لئے آپ ضرور اسے اپنے کھانے میں استعمال کریں خصوصی طور پر پکوڑوں میں تو ضرور ڈالیں سو ہم ان سب انگریڈینٹس کو مکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں بیسن بیسن ہم نے اس میں ڈال دیا دین ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آلو یہ آلو جو ہم نے باریگ کٹ لیا تھا یہ ڈال دیا اس میں پھر ہم اس میں ڈال دیتے ہیں پیاز یہ پیاز ہم نے ڈال دیا دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا باریگ کٹا ہوئے آپ اسے کٹر پر ایزیلی کٹ سکتے ہیں پھر ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ٹوماتر ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اب ہم اس میں جو ہے وہ مسالے ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں خوشک دنگا ایڈ کر لی پھر یہ سارے مسالے ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس نمک مرچ زیرہ اناردانہ اور اجوائن یہ ساری چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور ہم اپنے ذائقے کے لیے اس میں گرین ویجیٹیبل کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس میں پالک ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی سی یا ہم نے اس میں ایڈ کر لی اب ہم اس میں پانی ڈال کے مکس کر لیتے ہیں اپنا آمیزہ بنا لیتے ہیں سو فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں مکشر ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ ساری چیزیں چمچ کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں اور ہاتھ کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں میں نے ہاتھ کے ساتھ مکس کیا ہے جب آپ ہاتھ کے ساتھ مکس کریں تو ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ نے سابن سے بیس سیکنڈ تک اپنے آتھ اچھی طرح سے دھونے ہیں تب آپ نے کیجن میں آنا ہے اور اپنا کام کرنا ہے سو فرنز امیزہ ہمارا تیار ہے ابھی ہم ساتھ آئل گرم کرتے ہیں اور پھر اس میں ہم پکوڑے فرائے کر لیتے ہیں سو فرنز آئل آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گرم ہو رہا ہے آئل کو ہم نے تھوڑ دیر گرم کرنا ہے جب یہ گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں پکوڑے فرائے کر لیں گے سو فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آئل میں پکوڑے ڈال رہے ہیں آپ نے اسی طرح سے آئل میں پکوڑے ڈال لینے ہیں جب آئل سے ہی گرم ہو جائے تب فرنز پکوڑے بناتے ہیں آپ نے ایک بات کا بہت خیال رکھنا ہے بہت اعتیاد کرنی ہے آپ نے تاکہ آپ پر آئل کے چھنٹے نہ پڑیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پکوڑے جو ہے وہ پرائے ہو رہے ہیں جب اچھا سب گولڈن کلر آ جائے گا پکوڑے نکال لیں گے آئل میں سے سو دوستو اب ہمارے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر ہے کتنا پیارا کلر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے نارم پکوڑے بنے ہیں یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کتنی ہیلپ ملی اس ویڈیو سے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملقات ہوگی اللہ حافظ